اسلام علیکم ایوریون کیا حال ہے آپ سب کے امید کرتی ہوں سب خیریہ سے ہوں گے ہم بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک تھاک ہے تو یہاں پہ ہے صبح کا وقت اور میں آگئی تھی ونڈوز وغیرہ اوپن کرنے کے لیے ناشتہ وغیرہ میں نے بچوں کو دے کے فری ہو گئی تھی اچھا یہ نا ویکنڈ کا ولوگ ہے تو ویکنڈ کے جو ہے نا وہ کلپس ہیں خیر یہاں پہ نا میں دن میں کوشش کرتی ہوں کہ ونڈو وغیرہ میں اوپن کر دوں حالانکہ دھوپ یہاں سے بہت آتی ہے لیکن بڑی اچھی سی انوائرمنٹ سے فیل ہوتا ہے کہ اوپن اوپن جو ہے نا وہ جگہ لگتی ہے اچھا یہ جو میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں نا یہ مجھے گفت دیا تھا میرے مامو نے سوری عید پہ عید پہ جو ہے نا مجھے یہ انہوں نے گفت دیا تھا عیدی دی تھی اور یہ اتنا ماشاءاللہ خوبصورت ہے نا اور مجھے اس طرح کے بنی ہوئی کیلیگرافی اور اسپیشلی جو ہاتھ سے خود سے جو ہے نا وہ پینٹ ہوئی ہوتی ہے بہت زیادہ پسند ہے میرا بس چلے نا یقین کرے میں اپنے پورے گھر میں بڑی بڑی سی جو ہے نا وہ لگا لوں لیکن ایک یہ تو گھر چھوٹا ٹھیک ہے تو یہ نا کھولی جگہ پہ زیادہ خوبصورت لگتی ہیں اور دوسرا یہ کہ نا آتی بھی بہت ایکسپینسیو ہیں تو یہ مجھے میرے مامو نے گفت دیا تھا اور مجھے اتنا یہ پسند آیا تھا نا ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے خیر یہاں پہ نا یہ دو تین دن کی ملائی اکٹھی ہوگی تھی بس اس کو میں رکھ دوں گی اس باکس میں اور اس کے بعد اس کو رکھوں گی فریزر میں اب یہ بھی آلماس فل ہو گیا ہے تو دیکھیں اب کب جو ہے نا میں دوبارہ سے دیسی گھی نکالتی ہوں تو بس یہ جو باکس سے کوشش کرتی ہوں کہ ایک سے زیادہ نہ ہو کیونکہ پھر نا ہینڈل کرنا میرے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے حالانکہ کافی ٹائم سے میں نکال رہی لیکن جب زیادہ ہو جاتا ہے نا پھر میرے لیے ہینڈل کرنا بڑا پرابلم بن جاتا ہے دوسری طرف پھر رات کو ذرا آندھی وغیرہ چلی تھی تو نا کافی مٹی آگی تھی آپ کو پتہ کہ آندھی چلے تو کتنی جو ہے وہ ڈسٹ آ جاتی ہے تو بس پھر میں نے ک ہاؤس وائف گھر میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھ سکتی ہیں تو اس کے لیے سب سے جو بیسٹے پہنا وہ یہ ہے کہ آپ خود کو ایک چیلنج دیں کلیننگ کرنی ہے گھر کا کوئی بھی کام کرنے باہر کا کوئی کام کرنے بچوں سے ریلیٹڈ یا کوئی بھی ایسا کام جہاں آپ کا دل نہ کر رہا ہو یا آپ لیزی فیل کر رہے ہو تو یقین کریں کہ آپ نہ خود کو ایک چیلنج دے دیں کہ اتنے ٹائم میں یا اتنی دیر میں نہ آپ نے یہ کام کمپلیٹ کرنا ہے بلیف می کہ وہ کام کرنے میں بھی آپ کو مزہ آئے گا اور دوسرا جب وہ چیلنج کمپلیٹ ہو جائے گا آپ کا ٹاسک کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ خود سے جو ہے نا وہ موٹیویٹ فیل کریں گے اور خود کو جو ہے نا وہ خود پر پر فیل کریں گے مجھے کیا ہوتا ہے کہ میں نا جب لو فیل کرتی ہوں تو میں اسی طرح ہی اپنے آپ کو ٹارگٹ دے دیتی ہوں کہ اتنی دیر میں جو ہے نا میں نے اپنا سارے یہ کام کمپلیٹ کر لینا چاہے وہ کلیننگ ہے کوکنگ ہے گ نہیں تو جیسے اس دن اگر میں نے یہ کام مجھے چاہیے کمپلیٹ تو اس دن تک مطلب لائک اگر پرسوں کو کام مجھے کمپلیٹ چاہیے تو کل تک میں سارا ایسے یہ کمپلیٹ کر لوں گی یا میں نے مارکٹ جانا ہے تو مارکٹ جانے سے پہلے پہلے میں نے اپنے گھر کے کون سے کام کمپلیٹ کرنے ہیں وہ سب میں پہلے سے ہی پلان کر لیتی ہوں تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ کام بھی میرا ہو جاتا ہے موٹیویٹ بھی میں رہتی ہوں اور ہر چیز جو ہے نا وہ م جیسے ہم بچوں کو نہیں کہتے کہ بچوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ آپ یہ کام کرو گے تو آپ کو کینڈی ملے گی آپ کو کو سرپرائز ملے گا تو بچے بڑے خوشی خوشی جو ہے نا وہ کام کرتے ہیں تو ہم ہاؤس وائفز کے لیے سب سے بڑا سرپرائز گفت یہ ہی ہوتا ہے کہ ہمارا گھر ساف ہو جائے ہر چیز ہماری منج ہو جائے ہمارا ہر کام جو ہے ہماری جو رسپونسیبیلیٹی ہے نا وہ کمپلیٹ ہو جائے یہ ہی ہمارے لیے سب سے ب بڑے مزید کی ٹپ دے دیتی ہوں کہ کم جگہ کو کس طرح سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں یہ نا میٹرسیز ہیں جو ہم رات کو نیچے بچھاتے ہیں کیونکہ میٹرس ہمارا سیکنڈ فلور ہے نا تو جو بیٹھ کے اوپر میٹرس ہے نا وہ بہت گرم ہو جاتا تو یقین کریں مجھے تو بڑی گرمی لگتی ہے پھر میں نیچے میٹرس بچھا لیتی ہوں بچے بھی ہم لے جاتے ہیں بڑی اچھی جو ہے نا وہ باہر مگ سے بھی ہوا آتی رہتی ہے تو بس دن کے ٹائم نا اس کو اٹھا کے رکھنا کبھی بیٹھ کے نیچے رکھنا کبھی کہیں رکھنا کبھی کہیں تو بڑا مجھے پرابلم لگتا تھا یہ نا کورنر پر جگہ خالی تھی میں نے کیا سوچا کہ اس کو یہاں لگ رہا تھا جیسے کوئی سٹنگ ایریہ کوئی الگ سے نہ چیز نہیں لگ رہی تھی اور روم میں بھی میس نہیں لگ رہا تھا بڑا اچھا لگ رہا تھا تو خیر کم جگہ جن کے رینٹ کے گھر ہیں یا چھوٹے کم جگہ والے گھر ہیں وہ تو اس چیز کو انڈسٹینڈ کریں گے کہ کس طرح جو ہے نا وہ ہم چیزوں کو مانیج کرتے ہیں جن کے پاس کھلی کھلی جگہ ہے ان کے لیے تو ہر چیز کی جو ہے وہ سپریٹ سپورٹ ہوتی ہے لیکن ہمیں جو ہے نا ہم میڈل کلاس ف دینا پڑتا ہے اب یہاں دیکھ لیں تقریباً پونے بارہ بجے کا ٹائم اور میں نے اپنے آپ کو ٹاسک دیا تھا کہ بارہ بجے سے پہلے پہلے جو ہے نا میں نے کام سارا کلیننگ جھار پونچ کا ہر چیز جو ہے وہ کمپلیٹ کر لینی ہے تو میرا یہاں پہ ٹاسک ہو گیا کمپلیٹ اور وہ اس طرح سے کیونکہ میں نے اس کے بعد جانا تھا ماما کی طرف کیونکہ کچھ پہنے چیزیں لینی تھی مارکٹ سے نا میں نے مارکٹ جانا تھا بچوں کو وہاں چھوڑ کے مارکٹ جانا تھا تو بس میں نے اپنے آپ کو جو ٹائم دیا اس ٹائمنگ میں میرا سارا گھر کمپلیٹ جو ہے وہ کلین ہو گیا تھا اچھا ہیلپر نہیں آئی تھی بس اس کا کام رہ گیا تھا تو وہ بھی اسی ٹائم تک آگی تھی کیونکہ وہ بھی نہ بارہ بجے کے بعد ہی آتی ہے تو بس بھی میرا کام ہو گیا یہاں کمپلیٹ اور موٹیویشن اور پاور اور ہمت جو ہے نا وہ بھی میرے میں ویسی کی ویسی رہی کہ میں نے سارا دن جو ہے اپنے سارے ٹاسک کمپلیٹ کرنے اپنا گھر کا کام باہر کا کام ہر چیز جو ہے وہ کمپلیٹ کرنی ہے اچھا آپ بھی کہیں گے میں بہت بزار جاتی ہوں مارکٹ جاتی ہوں ایکچلی میں ہر چیز مجھے خود سے ہی لانی ہوتی ہے گھر کی چھوٹی سے چھوٹی چیز نا تو جن کے ہزبنٹ وغیرہ لے آتے ہیں گھر میں کوئی اور ہوتا ہے ان کو تو ٹینشن نہیں ہوتی لیکن مجھے ہر چیز خود سے لانی پڑتی ہے مینج کرنی پڑتی ہے تو میرا ہر دوسرے دن تقریبا بزار چکر لگی جاتا اور کبھی کب بھی ایسا ہوتا مہینوں گزر جاتے ہیں میں مارکٹ بھی نہیں جاتی ہوں اچھا اس کے بعد میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ ایک اور بھی ٹپ دوں گی کہ موٹیویٹ رہنے کے لیے کیا ہے کہ اپنے اوپر لازمی دھیان دیں اگر تو آپ موٹیویٹ رہنا چاہتے ہیں آپ اپنے آپ کو جو ہے انرجیٹک رکھنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ خود کے اوپر دھیان دیں خود کی ہیلتھ کے اوپر اپنے مطلب سکن کے اوپر سیلف کے اوپر جتنا آپ اپنے اوپر فوکس رکھ کریں گے نا یقین کریں آپ خود میں جو ہے نا ایک انرجی خود میں ایک موٹیویشن جو ہے نا وہ فیل کریں گے تو ہم نا دوسرے چیزوں میں دوسروں میں بچوں میں گھروں میں اپنے ہزبنڈ میں اپنے آپ کو یقین کریں کہیں بھولی جاتے ہیں اور میں اس چیز کے بڑے خلاف ہوں اپنے اوپر لازمی ٹائم دے چاہے دن میں آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ پندرہ منٹ بیس منٹ تھوڑا سا بھی ٹائم دے لیکن اپنے آپ کو لازمی ٹائم دے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اٹھومیٹلی جو ہے نا وہ ایک دم سے فیل کرنے لگ جاتے ہیں تو خیر امید کرتی ہوں کہ میری جو باتیں ہیں وہ آپ لوگوں کو موٹیویٹ کر رہی ہوں گے یا پسند آئی ہوں گی پسند آئی ہوں گی تو ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ نا اچھا میں آگی تھی ماما کی طرف مارکٹ سے ہو کے ماما کی طرف آئی تھی اس کے بعد بھی میں چھت پہ آگئی کیونکہ کچھ کپڑے سے ماما کے وہ شلنگ کرنے تھے نا تو جب میں اوپر آئی ماما کے پودے دیکھیں یقین کریں اتنا میرا دل خوش ہوا نا مجھے اتنے بسند ہیں پودے لیکن میرے گھر کے پرابلم یہ ہے کہ فورت فلور پر رکھنا پڑتا ہے اور وہاں پہ پانی کا کوئی سسٹم نہیں ہے پھر بالٹی اٹھا اٹھا کے اوپر لے جانی پڑتی ہے تو بڑا مشکل کام لگتا ہے سپیشلی جو ہے نا گرمیوں میں تو بس پھر میں نے اس وجہ سے آپ پودے بہت کم کر دی ہیں تھوڑے سے پودے پڑے ہوئے ہیں لائک جس میں ایلو ویرا ہو گا یا ایک دو پلانٹ ایسے ہیں جن کو کیر کی اتنی زیادہ نہ ضرورت نہیں ہوتی ہے بس یہاں پہ بچوں کو کہیں پانی نظر آ جائے یقین کریں ان کو پانی سے نکالنا بڑا مشکل کام ہے مصطفیٰ کا حال دیکھ لیں پورے اس نے کپڑے جو ہے نا اپنے گیلے کیے ہوئے تھے اور بس لگا ہوا تھا کہ ممہ جو ہے نا مجھے کھیلنے دے پانی میں تو یہاں تک جو ہے نا میرا آج کا ولاغ تھا امید کرتی ہوں کہ ولاغ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا ولاغ اچھا لگا ہوگا تو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے ساتھ ہی ساتھ اپنی فرنڈز اور فاملی میں بھی شیئر کر دیجئے گا اور چینل پر نیو ہے تو اسے سبسکرائب کر دیجئے گا اب آپ لوگوں سے ملوں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ